میاں نواز شریف صاحب جو پارٹی لیڈر ہیں اور اب انہیں صدر پاکستان مسلمی نون منتخب کر لیا گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ عید کے بعد نہ صرف تنظیمی سرگرمیوں میں بلکہ پارٹی کو اس انداز سے منظم کیا جائے گا کہ پارٹی جو ہے وہ اپنی حکومتوں کی بیک پہ کھڑی ہو اور وہ تمام جو ہے وہ سپورٹ جو ایک پلٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنی گورنمنٹس کو دے سکتی ہے وہ دی جائے تاکہ حکومتوں کی کارکربی میں بہتری ہو اور عام آدمی کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی لائی جائے تو میں آپ سب کو بھی اور پاکستان کے عوام کو بھی جو ہے وہ اس جو ہے وہ گزارشات یا امید کے ساتھ جو میں نے گفتگو کی ہے تو آج کے دن پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے اور لوگ بھی یہ دعا کریں کہ اب ملک جو ہے وہ کسی حادثے سے دو چار نہ ہو ہر دفعہ یہ ہوا ہے کہ جب جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے بطور سیاسی جماعت کے ہماری لیڈرشپ نے جب جب بھی پاکستان کو اٹھانے کی کوشش کی ہے وہ نائنٹی نائن ہو یا وہ دو ہزار تیرہ ہو یا وہ دو ہزار اٹھارہ ہو اس وقت کوئی نہ کوئی سازش ہوتی رہی ہے اور اس سازش کے نتیجے میں ملک کو دوبارہ جو ہے وہ بہرانوں کا شکار کیا جاتا رہا ہے اس سے پہلے تو شاید پاکستان میں اتنی ہمت تھی کہ وہ ہر بہران کو جو ہے وہ فیس کر کے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا رہا ہے لیکن اس مرتبہ شاید یہ لاسٹ آپشن ہے اور اس میں ہمیں پوری احتیاط سے کام لینا چاہیے اور کسی ایسی سازش کا جو ہے وہ شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شاید اگر ہم اس مرتبہ اگر ہم نے راستہ کویا تو شاید پھر ہمیں راستہ ملنا جواب مشکل ہو جائے بہت شکریہ کانا صاحب یہ جب آپ کی پی ڈی ایم کے حکومتی آپ کہتے تھے کہ آئی ایم ایم ایف نے ہمیں تنگی کا ناج نچا بیا ہے تو اب یہ کیا ممکن ہے کہ آئی ایم ایف سے نکلنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اگلے سال آئی ایم ایف سے جو ہے وہ وہ نکل آئیں گے اور اپنا بجٹ پیش کر دیں گے اب یہ ہوتا ہے کہ شام کے پیٹرول کی کیمتیں کم ہوتی ہیں تو صبح بجلی کی ایمہ بڑھ جاتی ہے تو یہ پھر کون پچھے بیٹھا وجہ سے پیش جاتا ہے دیکھیں بجلی کی قیمتوں اور پیٹرول کی قیمتوں اور ٹیکسس کے معاملات جو ہیں یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے اس وقت آہ وزیر خزانہ آہ اور امزیک صاحب اور عساق ڈار صاحب کی سربراہی میں انہوں نے بڑی میند کی ہے اور بڑے ان کے ساتھ لانگ سیشنز ہوئے ہیں میاں شہباز شریف صاحب نے خود ذاتی طور پر جو ہے وہ اس میں حصہ لیا ہے تو کوشش تو کی گئی ہے کہ ان کی ان سخت شرائط میں جتنی کمی لاسکے نائے اس میں کوئی شک نہیں کہ سولہ ماہ کے دوران جو ہے وہ آئی ایم ایف کی شرائط زیادہ سخت تھی اب ان کے مقابلے میں اب کچھ کم ہے اگلے سال شاید بالکل ہی ہم مزاد ہو جائیں اور یہ پروگرام جو ہم لینے جا رہے ہیں یہ آخری پروگرام ہو اور پھر ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ بجت بنائیں آہ لیکن آہ معاملہ یہ ہے کہ اس میں یہ مشکلات تو ہر قیمت پہ ہمیں آہ درپیش رہی ہیں اور اس کا آہ جو قصور ہے یا اس کی جو آہ ذمہ داری ہے یہ ان لوگوں پہ ہے جنہوں نے اچھے بھلے ملک کو آہ چلتے ملک کو دوہزار سہارہ ٹھارہ میں ڈیسٹریبلائز کیا ڈیمج کیا اور ایسے ایسی صورت میں لے کے آگئے کہ پھر آئی ایم ایپ کے علاوہ آہ جو ہے وہ کوئی سہارہ آہ نہیں رہا اس مرتبہ جو شرائط میں کمی آئی ہے اس کا کریڈٹ آہ جس طرح سے وزیراعظم صاحب نے کال اپنے خطاب میں بات کی ہے وہ یقینا ہمارے دوست ممالک جن میں سب سے پہلے آہ چین کا نام آتا ہے آہ ان کی قیادت نے اس کے بعد سعودی عرب اور سعودی عرب کے آہ آہ محمد بن سلمان صاحب نے اور اسی طرح سے جو قیادت ہے ہمارے آہ عرب آہ سٹیٹس کی ابو زہبی تو ان کی جو مدد ہے جو انہوں نے آہ وعدے کی ہیں جو انہوں نے انویسمنٹ کا آہ جو ہے وہ آہ وعدہ کیا ہے اور جس طرح سے وہ آگے ہیں یا دوسرے لفظوں میں اگر کہوں گے انہوں نے جس طرح سے ہینڈ ہونڈنگ کی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ صورتحال جہوہ نہیں ہوگا مولانا صاحب نے افتا یہ کہا کہ ایرد کے بعد اب کوئی سیاسی منظر نامے میں تبدیلی آ رہی ہے کیا مسلم لیگنون مولانا صاحب کو منانے میں کامیاب پوجھے گی کیونکہ دوسری جانے پی ٹی آئی اور مولانا کا بھی ٹائم نہیں مولانا کا اور پی ٹی آئی کا ٹائم تھا ہونا اور چیز ہے لیکن مولانا جو ہے وہ ایک جمہوری اور جو ہے وہ امن پسند آہ لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے کام کیا ہے امن کے لیے کام کیا ہے اور آہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر انتشاری ٹولے کے ساتھ ان کا کوئی آہ رابطہ ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ انتشاری ٹولے کا انتشار جو ہے وہ مولانا پہ غالب آئے گا بلکہ مولانا کی آہ جو مسالیت ہے اور مولانا مولانا کی جو آہ جو امن پسندی ہے اور آئین اور جمہوریت کے ساتھ جو ان کا نگاؤ ہے میں سمجھتے ہیں وہ بہت غالب آئے گا سران صاحب یہ بتائیے کہ کوئی مصولی امنوں میں سوچ ہے میٹرم الیکشن کی کے بدلت میں کوئی ملکائی کم کی جائے دکھائے جائے یا چھے کہ دوبارہ الیکشن میں جائے جائے نہیں میرا نہیں خیال کہ جب ایک الیکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک نظم قائم ہو چکا ہے حکومت قائم ہو چکی ہے اور الیکشن کے ریزلٹ کو تمام جماعتوں نے تسلیم کر لیا ہے وہ تو صرف جو ہے وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے شور شرابہ کرتے ہیں ورنہ وہ وہ الیکشن کے ریزلٹ کو تسلیم کر کے ہی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کا حصہ ہے انہوں نے ایک سپیکر کے الیکشن میں لیا ہے وزیراعظم کے الیکشن میں حصہ لیا ہے اب روزانہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی کاروائی کا وہ حصہ ہے اسی طرح سے صوبوں میں انہوں نے سپیکر جو ہے وہ لڑے ہیں ایک صوبے میں وہ حکومت میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے جب ریزلٹ کو تسلیم کیا ہے تو وہ مجودہ سسٹم کا نظام کا حصہ ہے تو نظام کا حصہ جب ہیں تو آئین اور قانون جو ہے وہ جو پارلیمنٹ کی ترم اس نے مقرر کی ہے جو پان سال ہے تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے یہ تیسری تیسری پارلیمنٹ ہوگی جو اپنی مدد پوری کرے گی تو جمہوریت کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی مدد پوری کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آئینی طریقے سے کوئی بھی کسی کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کر سکتا ہے وہ آئین کا حصہ ہے لیکن پارلیمنٹ جو ہے اس کو اپنی مدد پوری کرنی چاہیے اگر ان کو داندلی کا جو ہے وہ اعتراض ہے تو یہ اعتراض ہمیں بھی تھا دوہزار اٹھارہ میں ہمارے اعتراضات جو ہے وہ کو کم نہیں تھے لیکن ہمیں وہ اس وقت دھار وقت کہا کرتے تھے کہ جی پارلیمنٹ کمیشن بنائیں جوڈیشل کمیشن بنائیں قانون اور آئین کے مطابق جو راستہ ہے وہ اپنائیں اور اس کے مطابق اپنا حق حاصل کریں تو آج انہی کی بات میں ان سے کہتا ہوں کہ آئیں آکے پارلیمنٹ کمیشن بنائیں آپ نے تو پارلیمنٹ کمیشن بنایا تھا پرویز کٹک صاحب کی سربراہی میں اس کی دوسری میٹنگ نہیں کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اگر پارلیمنٹ کمیشن بنے گا تو وہ نتیجہ خیز ہوگا آئیں بنائیں اور اگر آپ کا کوئی جائز مطالبہ یا کوئی اعتراض ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے رنزہ قربانی کا دینے عوام سے ہمیشہ حکومت قربانی مانتی ہے اپنے اخراجات کم کر کے اس بار حکومت بھی قربانی دے گی جی بالکل آہ وزیراعظم صاحب نے جو وعدہ کیا ہے ہم حکومت کا نہ صرف سائز کم کرنے جا رہے ہیں بلکہ اخراجات میں بھی جو ہے وہ ایک مہینے کا وعدہ کیا ہے وزیراعظم نے آپ سے انشاءاللہ ہے ایک مہینے بعد وہ دوبارہ قوم سے خطاب کریں گے اور یہ قربانی جو ہے یہ بنکل آہ آپ کو نظر بھی آئے گی اور آپ محسوس کریں گے کہ انہوں نے آہ اس وعدے پر عمل کیا ہے حکومت کا سائز بھی کم کیا جائے گا اور اخراجات میں بھی بنیادی طور پر کمی لائی جائے گا موسیقا موسیقا